احسان الى یوم الدین اما بعد مکتب الدعوة توعیت الجالیات کاکیا مکہ مکرمہ کے دعوت پر شرکہ محمد بلادن کے تعاون سے آج اس محفل کے مقرر ہیں جناب فضلت الشیخ سید محمد حنیف فیصل آبادی حفظ اللہ تعالی ان کا موضوع ہوگا اخلاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں بغیر کسی مقدمہ تمہید کے دعوت خطاب دوں گا جناب فضلت الشیخ سید محمد حنیف حفظ اللہ تعالی کہ آپ تشریف لائیں اور اخلاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں محترم سامین درست تدریش خطابت وغیرہ سے متعلق چند ایک عمومی تنبیہات چونکہ پاکستان اور ہندوستان کا جو ماحول ہے وہ شور شرابے کا ماحول ہے تو خطابہ کے ایک انداز گفتگو ہے جب تک ان کو داد نہ ملے ان کا چاہتا کھلتا نہیں ہے تو مجلس کے اندر دوران درست تدریش سبحان اللہ پڑھنا دروت شریف پڑھنا نعرے بازی وغیرہ یہ اسلامی نہیں ہے شور شرابہ نہیں ان کے جذبات اپنے جگہ پر لیکن ہم نے منحج نبوی پر چلنا ہے شور شرابہ شریعت میں نہیں ہے اگر آپ سبحان اللہ پڑھیں یا رحمت کا مطالبہ کریں جنت کا مطالبہ کریں اور اللہ کے غزب جہنم سے پناہ مانگے تو اپنے جی میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جی میں پڑھیں اس کے لئے اونچہ آواز سے پڑھنا شور شرابہ یہ نامناسب ہے تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ شیخ صاحب کو حق بیان کرنے اور سب کو اخلاق نبوی اپنانے اختیار کرنے کی توفید ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ الحمدللہ الحمدلللہ اللہ 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 الذي حدانا لہازا وما كنا لنہتدي تَدِيَ لَوْلَا اَنَهَدَانَ اللَّهِ اَمَّا بَهْدُ فَأَوْزُ بِاللَّهِ السَّمِيلِ عَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ وَإِنَّكَ لَعْلَى خُلُقٍ عَزِيمِ اللَّهُمَّ كَمَا سُلَّيْتَ عَلَى وَإِبْرَاهِ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّد كَمَا بَارَتْ تَعَلَى إِبْرَاهِيمِ وَالَا آلِي إِبْرَاهِيمِ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ صَدَكَ اللَّهُ لَعْزِيمِ وَإِنَّكَ لَعْلَى خُلُقٍ عَزِيمِ آر بے شک اے میرے محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رب نے آپ کو عالی اخلاق سے نوازہ ہے میرے محترم بزرگو عزیز ساتھیو میں نے اس وقت عابدِ سامنِ قرآنِ مجید فرقانِ حمید سے انتیسمہ پارہ سورہ قلم کی عیق نمبر چار آپ کے سامنے تلاوت کی اللہ والو اس مقامِ زی شان اللہ احکم الحاکمین نے رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاقِ آلہ اخلاقِ حسنہ کے بارہ میں تذکرہ فرمایا ہے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کیا لفظِ اخلاق ہوتا ہے یا اخلاق ہوتا ہے یعنی حمزہ کی قصر سے زیر سے یا فتح سے یعنی کیا لفظ اخلاق ہوتا ہے یا اخلاق ہوتا ہے عام طور پہ اردو میں کافی لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فلان کا اخلاق بہت اچھا ہے فلان کا اخلاق ایسا ہے میرا اخلاق اچھا ہے فلان کا اخلاق ایسا ہے نا نا میرے بھائیوں لفظِ اخلاق کے میں نہیں پتا کیا ہے اخلاق یعنی علف کی زیر سے اس کے معنی ہوتے ہیں جو غلیز چیتھڑے یا ویسے ایسے آسان لفظوں میں سمجھیں روڑی پہ غلازت پہ جو ٹاکییں چیتھڑے پڑے ہوں اس کو اخلاق کہتے ہیں اس پر لفظ اخلاق بولا جاتا ہے لیکن لفظ جو صحیح ہے وہ اخلاق نہیں ہے اخلاق علف کی فتح کے ساتھ علف کی زبر کے ساتھ یا ایسے سمجھو اخلاق یہ لفظ صحیح تو ایسے ہی اخلاق جو ہے پھر اس کی دو قسمیں ہیں ایک اخلاق حسنہ ایک اخلاق رزیلہ اخلاق کے لغوی معنی کیا ہوتے اخلاق کے لغوی معنی ہوتے ہیں پختہ عادت کے پکی مضبوط عادت جو ہے اس پر لفظ اخلاق بولا جاتا ہے تو اخلاق جو ہے میرے بھائی اس میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں اچھی عادات بھی ہوتے ہیں اس کو اخلاق حسنہ کہتے ہیں ایک اخلاق رزیلہ یعنی صحیح جس کو کہتے ہیں وہ برے اخلاق ہوتے ہیں تو لیکن میری مراد آج کی فرصت میں اخلاق حسنہ کی بارہ میں آپ کے سامنے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں لیکن ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ لوگ ہیں یہاں سوسیٹی کے آدمی رہتی ہیں آپ کہیں کہ میری عادت ہے میرا اخلاق ہے جیسے میں مرضی اپنی زبان سے استعمال کرو میری اپنی زبان ہے میرے اپنے ہونٹ ہے میرا اپنا جسم ہے جو میں مرضی لفظ استعمال کرو نہیں میرے بھائی آپ لوگ چلتے پھرتے ایک مکتب ہیں آپ لوگوں کی حصیت چلتے پھرتے ایک مکتب ایک لائبریری کیوں کہ اگر آپ اچھے اخلاق کا مظہرہ کریں گے تو نتیجہ کہ مسلمان کا اخلاق اچھا ہوتا ہے ان کا بہاویر یہ ہوتا ہے ان سے گفتگو ایسی کرنی چاہیے اور یہ لوگ دین اسلام کے پیروکار ہیں اور یہ وعدے کے پابند ہیں یہ لوگ جو ہیں اور جو اہد پیمان کر لیں اس پہ پورا اترتی ہیں تو پتہ یہ چلا کہ اگر آپ لوگ اعلا اخلاق کا مظہرہ کریں گے تو صرف اپنا ہی فائدہ نہیں بلکہ اپنے معاشرے اپنے معاملات میں اپنے لوگوں میں اپنی جماعت میں اپنے اسلام میں اپنے مسلمان ہونے میں آپ لوگوں کا یہ کردار بہت اعلیٰ ہو اگر برے اخلاق کا مظہرہ کریں گے لوگ کہیں گے اسی طرح اگر آپ چاہیں یہ آپ کا کلچر آپ میں یہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کی سوسیٹی میں ہزاروں آدمی ہوئی لیکن بات یہ ہے تو اگر آپ چاہیں کہ ان لوگوں کو روپے سے دولت سے پیسے سے ان کو رازی کر لیں سب لوگوں کو یہ ناممکن بات ہے لیکن اخلاق ایک کیسی چیز ہے کہ آپ تمام سوسیٹی کو آپ لوگ اچھے اخلاق سے اپنا گرویدہ کا سکتے اخلاق کیسی چیز ہے بلان پایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کا فرمان ہے مام من شیئ اسکل فی لمیز آر یوم القیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم فرماتے ہے کہ جب آپ لوگوں کے عمال تو لے جائیں گے آپ کی نیکی تو لی جائیں گی آپ کے وزن صالح کیے جائیں گے تو میرے برادر ایک اور مقام پہ اللہ رب العالم فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَل مِفْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَن يَرَا وَمَن يَعْمَل مِفْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْن يَرَا ذرہ برابر نکی کی ہوگی وہ بھی آپ کے ترازو میں آجائے گی ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی آپ کے نام عمال میں آجائے گی ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں فَمَّا فَمَّا مَن فَقُلَتْ مَوَعَزِينُهُ فَأُمْهُ مَوْمَا مَوْمَا وَمَا حضرت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن میں نے پوچھا کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی کیا آپ ہمیں بھی اپنے آق کے عمد کے دن یاد رکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں اے شاہ ایک وقت تو یہ ہوگا تین وقت ایسے ہوں گے اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں رکھ سکے گا جن میں ایک ترازو کا معاملہ ہے جب آپ کی نیکییں تولی جائیں گی آپ کی برائییں تولی جائیں گی تو انسان ٹک ٹکی لگا کر ادھر دیکھ رہا ہوگا کہ نہ جانے یہ ترازو کا کنہ یہ ترازو والا جو پلڑا جو ہے کیا میری نیکیوں کے لئے بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے تو میرے برادر پتہ یہ چلا کہ ترازو ہوگا وزن ہوگا اور آپ لوگوں کے اور میرے یا نیکیاں تولی جائیں گی رسول اللہ صلی اللہ سلم فرماتے ہیں مام شیع اسکل فی المیز قیامت کے دن جب ام اللہ میں تو لے جائیں گے ان میں سب سے وزنی چیز جو ہے سب سے سکل چیز جو ہے سب سے بھاری چیز جو ہے وہ آپ لوگوں کا اعلی اخلا ہوگا نمازوں کا بھی بہت وزن ہے روزے کا بھی بہت وزن ہے حج کا بہت وزن ہے لے کر میرے برادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کے نام اعمال کا جب ترازو تو لا جائے گا سمجھ آرہی یہ بات کی نا ترازو میں سب سے سکل چیز آپ لوگ تو سمجھدار ہے کہ یہاں دنیا میں سکل چیز تو سکہ ہوتا ہے لیکن قیامت کے دن یہ آپ کے نام اعمال میں سب سے وزنی چیز آپ کا اخلاق ہوگا آپ کا اخلاق اللہ اخلاق ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے بارہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ سلام فرماتے ہیں میں بے جاہی اس لئے گیا ہوں آپ کی امت اپنے امت پہ نبوت مجھے اس لئے دی گئی ہے کہ میں آپ کے لئے اخلاق کی تکمیل کر دوں رسول اللہ صلی اللہ سلام فرماتے ہیں میں اخلاق کی تکمیل کرنے کے لئے آیا ہوں تو میرے برادر اگر کوئی غیر مسلم آپ آپ سے پوچھتا ہے کہ جناب ایسا کوئی لفظ بتاؤ جو ایک لفظ میں پورا اسلام پر ہو سکتے ہو وہ آپ کی دکشنری میں آپ کو اسلام سکتا دکشنری لفظ اخلاق ملے گا کیونکہ اللہ فرماتے ہیں لفظ وَالْقَازِمِينَ سیدنا لفظ بھی تجویز لفظ محمد الرسول اللہ کا لکھا جائے سو آدمی رہنماء کے نام موجود ہیں لیکن ان میں سر فرست جو نام ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ اللہ ہمیں ایسے سوڑے محبوب کی صیرت بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی صل اللہ علیہ سلام محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی سمجھ لوگ کے قسمت میں جنت نہ ہوگی بٹکتا رہو ہیں بٹکتا رہے گا محمد سے جس کو عقیلت نہ ہوگی صل اللہ تعالی علیہ و علیہ سلام تو میرے برادر آو نا ایک اور مسال آپ کو بتا دوں ایک اور مسال بیان کر دوں انگریز ہے پہلے انگریز ہے ابھی مسلمان نہیں ہوا لیکن اس کا نام ہے مار مان ٹیوک پکتال مار مان ٹیوک پکتال انگریز ہے تو میرے برادر یہ وہ انگریز ہے یہ وہ ہے جس نے سب سے پہلے تمہارے قرآن مجید کا انگریزی میں ترجمہ کیا یہ وہ شخص جس نے سب سے پہلے آپ کے انگریزی میں کیا یہ کہتا ہے کہ میں جب پہیسری پڑھتا رہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ سلم کے اخلاق پہلو جب میں نے پڑھا تو میں مجبور ہو گیا کہ پڑھوں اشہاد اللہ الہ اللہ و اشہاد محمد رسول دیکھو میرے بھائیوں وہ مسلمان انہیں کے بعد وہ ترجمہ کرتا ہے تو پتا یہ چلا کہ اخلاق اخلاق ایسی بلند پایا چیز ہے آ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے اخلاق کی کچھ مسالے بھی اور سمعت فرمائیں سہی بخاری جل دوم چھبیاں پارا چھبیس ماں پارا اس میں حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ نے صبح کی نماز پڑھانی تو حضرت ابو بکر صدی کے شیخ نے آت نبی علیہ سلام کے پاس آجانا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ سلام کے پاس آجانا سیدنا حضرت عثمان خمیر رسی اللہ تعالی نے برسول اللہ صلی اللہ اللہ سلام کے قریب آجانا سیدنا حضرت علی شیریف خدا رسی اللہ تعالی نے بھی آجانا میرے نبی صلی اللہ علی کے پاس آبا بیٹھنا کہنا کہ اللہ کی پیاری پیغمبر مجھے یہ خواب آئی ہے اللہ کے نبی مجھے یہ خواب آئی ہے اس کی تعبیر فرما دیجئے کسی نے کہنا کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی مجھے یہ خواب آئی ہے اس کی تعبیر فرما دینا بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا صحابیوں آج رات مجھے یہ خواب آئی ہے تو صحابہ نے کہنا کہ اللہ کی پیاری پیغمبر اس کی تعبیر فرما دو پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب شیخ قریب بیٹھتے تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی دلیل ہے اور ساتھ ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوکیر قبیرنا حلیث مننا جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا چھوٹے بڑوں کی عزت نہیں کرتے فلیث مننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہاتھ میں سے نہیں یعنی میری امت میں سے آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آپ جیسے ابھی جواننی کو پہنچنے والے تھے باز تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ خیعہ علیہ کہ عبداللہ تجھے بھی اچھی خواب آئے تو تو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی خواب کی تعبیر پوچھے نوجوانوں اللہ تعالیٰ آپ کی جوانیوں میں برکتاں فرمائے اور آپ کی نیکی میں برکت فرمائے اور ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کروں نوجوانوں آپ کے لئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاہ ستہ کی کتابوں میں حدیث موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شابون نشاہ فی عبادت اللہ شابون نشاہ فی عبادت اللہ وہ نوجوان جس کو جوانی میں اللہ کی عبادت کا نشاہ ہو وہ نوجوان جس کو جوانی میں اللہ کی عبادت کا نشاہ ہو ایک اور مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث میں وہ آدمی وہ شخص خابولا ہو خاجوان ہو جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہو جس وقت مسجد سے نکلے تو یہی ہو کہ کب آزانو میں مسجد میں پہنچوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا زلہ اللہ زلوہ جس دن قیامت کے دن کوئی سایاہ نہیں ہوگا صرف اللہ کی عرش کا سایاہ ہوگا اللہ اس نوجوان کو جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کا نشاہ رکھا ہوگا جس نے جوانی میں اللہ کے رب العالم ان کی عبادت کا نشاہ ہوگا اس کو اللہ اپنے عرش عظیم کا سایار سے فرمائیں گے لا زلہ الا زلوہ جس دن کوئی سایاہ نہیں ہوگا اللہ کے سایاہ کے علاوہ وہ بوڑا وہ جوان وہ شخص جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہو اس کے لئے بھی یہی آرڈر ہے کہ لا رب العالمین اس کو اپنے عرش عظیم کا سایار سے فرمائیں گے تو یہ بھی ایک نوجوان ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کیاں ہیں دیکھو اس کو کیا نشاہ کہتے ہیں کہ اپنے دل میں سوچتے ہیں کہ عبداللہ اگر تو بھی اچھا شخص ہو تو تجھے بھی اچھی خواب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعبیر پوچھے یعنی آپ کو بھی اچھی خواب آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے دل میں یہ سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھی خوابیں نصیب فرمائے لیکن یہ بھی یاد رکھو خواب آنا کوئی بڑی بات نہیں خواب آتی ہے اچھی بھی آتی ہے بری بھی آتی ہے اچھی بھی آتی ہے جو طبیعت پر ناغوار ہو وہ بھی آتی ہے اس کے بارے میں صحیح بخاری جلد دوں شبیاں پارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اچھی خواب آئے تو وہ کسی کو بیان کرنے میں کوئی مزہکہ نہیں کوئی بری بات نہیں ہے عورت بھی ہو اس کو بھی بتائی جا سکتی ہے اچھی خواب آئے اگر بری خواب آئے یعنی جو طبیعت پر ناغوار گزرے جو طبیعت پر اچھی نہ لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ خواب بیان نہ کریں وہ خواب بیان نہ کریں ایک صحابی آئے یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے جلد دوں میں ہے ایک صحابی آئے کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضور مجھے خوابیں اتنی آتی ہیں اتنی آتی ہیں کہ مجھے پہ پہاڑ ٹوٹتے ہیں کروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کو اپنی خواب بتا نہ بلکہ کہ اگر اٹھ چار پائی سے یعنی سوئے ہوئے ہو لیٹے اٹھیں اٹھ کے تین دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان رجیم یا لا حول ولا قوت الا باللہ تین مرتبہ پڑھ کر تھو تھو یعنی ادھر بائیں کندے پر تھوک لگا دو تو اللہ کی رحمت سے خواب آپ کا کچھ بگاڑے گی نہیں وہ صحابی کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کیا خوابیں تو مجھے بہت آتی تھی لیکن میں نے کسی کو بتاتا نہیں تھا جب بری آتی تو میں بائیں طرف اٹھ کر اعوذ باللہ پڑھ کر تین مرتبہ پھوک لگا دیتا اللہ کی رحمت سے کبھی بھی خواب کی وجہ سے مجھے پریشانی نہیں تو پتہ یہ چلا کہ خواب بری آئے تو آپ کو یہ کرنا چاہیے جی صحابی فرماتے ہیں ایک دن میں سویا ہوا صحیح بہاری جلد دوں چھبیس ماں پارا حضرت عبداللہ بن عمر رسی اللہ عنہ فرماتے ہیں خواب میں دو فرشتے آئے دو فرشتے میرے پاس آئے ایک نے میرا دائیں ہاتھ پکڑا دائیں بازو پکڑا دوسرے نے بائیں بازو پکڑا صحابی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ کے مجھے وہ دونوں فرشتے لے کر جہنم کے دروازے پہ چلے گئے جہنم کے کونے پہ لے گئے بلکہ صحابی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ بعض لوگوں کی شکلیں اس جہنم کے کونے میں میں دیکھ بھی رات پچانتا بھی تھا میں بہت پریشان میں نے کہا کہ یا اللہ مجھے معاف فرما اے اللہ مجھے رحمت فرما صحابی فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات کہی تو ایک تیسرا فرشتہ آ گیا تیسرا دو تو پہلے تھی انہوں نے پکڑا تیسرا فرشتہ آیا اس نے میرا میری گردن نہ پی گردن سے پکڑ کر کہا کہ عبداللہ پریشان نہ ہونا عبداللہ گبرانہ نہیں ہے تو فرشتوں کو کہا کہ ان کو جنت کی طرف لے چلو وہ تیسرے فرشتے نے پکڑا تو جنت کے دروازے پہ لے گئے حضرت عبداللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی اچھی اچھی خوابیں نصیب فرمائے حضرت عبداللہ بن عمر رسی اللہ تعالیٰ بھئی ٹیم صرف چھ سات منٹ رہتی ہیں لیکن میں انشاءاللہ ٹائم کی پبندی کروں گا تو باز رکھ مجھ سے اس بات سے میں چاہتا تھا کسی منہج پہ پہنچنا سنیں حضرت عبداللہ بن عمر رسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے جب جنت کے دروازے پہ پہنچا مجھے جاگ آ گئی جاگ آ گئی میں نے اپنی ہمشیرہ حضرت حفظہ رسی اللہ تعالیٰ رسول اللہ تعالیٰ کی بیوی حضرت عمر رسی اللہ تعالیٰ کی بیٹی اس کو میں نے کہا کہ باچی مجھے یوں یوں کر کے خواب آئی ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا دیکھو میرے سونے محبوب کا اخلاق میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ہے اخلاق فرماتے ہیں کہ عبداللہ بندہ تو اچھا ہے اگر تحجت کی نماز بڑھے عبداللہ بندہ اچھا ہے اگر تحجت کی تاتا جعفہ جنوبوں عن المزاجی یادعونا ربہوں عبداللہ بندہ اچھا ہے اگر تحجت کی نماز کا احتمام کرے تحجت کی پابندی کرے تو میرے برادر حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھڑکی نہ دی بلکہ سونے محبوب نے میری اخلاقی تربیت فرمائی تو میں نے تحجت شروع کر دیتے کچھ وقت ایسا گزرا کے ایک دن پھر مجھے خواب آئی حضرت عبداللہ فرماتے ہیں رسول اللہ یہ جو آگے اب میں حدیث بیان کرنے لگا ہوں یہ بخاری جلد دوم ٹھائیس میں پارے میں ہے یہ چھبیس میں میں نہیں یہ ٹھائیس میں میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا خواب میں میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چیتڑا ایک کلین سبز رنگ کا ریشمی چیتڑا ریشمی کلین میں دیکھ رہا ہوں کہ آسمان سے آ رہا ہے اور آ کر میرے سامنے پچھ گیا تو کہا کہ عبداللہ اس پر بیٹھ جاؤ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا اور وہ چیتڑا اٹھایا گیا وہ کلین اٹھایا گیا اٹھا کر مجھے جنت میں لے گئے تو پتہ یہ جلا کہ اخلاق سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اور میرے سونے محبوب نے فرمایا عبداللہ اگر تحجد پڑے تو اچھی بات ہے تحجد پڑھنے پر اللہ نے جنت کا سیٹیفکیٹ دے دیا تحجد پڑھنے پر اللہ رب العالمین نے وہ چیتڑا کوئی اس لیے میرے بھائیو میرے بھائیو آؤ نماز نماز کی پبندی کیجئے تحجد تحجد کی پبندی کیجئے آئیے دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما ہے صحابہ کو کہتے ہیں صحابیوں وہ دیکھو کیا نظر آرہا ہے صحابہ کہنے لگے یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے یہ بھی صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ چاند کو دیکھو صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھ لیا میرے سونے معبوب فرماتے ہیں کہ آپ دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہو صحابہ کہتے ہیں ظہر وہ تو آیاں چودمی رات کا چاند ہے نظر آرہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابیوں اللہ رب العالمین کا دیدار آپ لوگ اس سے بھی بڑھ کر کر ہوگے اللہ تعالیٰ کا دیدار دیکھئے سونے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا سنگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کیسی یا اللہ تو جس نے پوری دنیا کو حسین بنایا وہ آپ کیسا خوبصورت ہوگا تو میرے برادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابیوں جیسے یہ چاند دیکھ رہے ہوئے سے بھی بڑھ کر اپنے رب کا دیدار کروگے لیکن اگر آپ لوگ دو کام کروگے اگر دو کام یہ ہیں باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ ہے سونے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صیرت کہ نبی علیہ وسلم فرماتے ہیں دو کام تم کر لو اللہ رب العالمین کا دیدار ہو جائے گا ایک تو یہ کہ سورج نکلنے سے پہلے نمازیں جو ہیں ان کی حفاظت تم کر لو اللہ رب العالمین کا دیدار ہو جائے گا پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج نکلنے کے بعد کی نمازوں کی حفاظت تم کر لو یعنی پتا یہ لگا کہ پانچوں نمازوں کی حفاظت آکھ کرو اللہ رب العالمین کا دیدار ہو جائے گا چاہتے ہو نا بہت دیدار تو اس لیے نماز کی پپندی ہے بس آخری حدیث سور لو صحیح بخاری جلدوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی ہے دیکھئے پہلے آپ کو ترغیب یعنی عمل کی لحاظ سے بھی کچھ نماز کی ہونی چاہیے نا دوسری بات بس آخری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین میں انٹیسر ہے میرے پاس توجہ سے بہت سماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص صحیح بخاری جلدوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ہو بھی مسلمان اور قرآن بھی پڑھتا ہو ہو بھی مسلمان قرآن بھی پڑھتا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی مسالے کے سنترے کی مسال ہے سنترہ سمجھتے ہو نا بھئی خوشبو بھی آلہ زیکہ بھی آلہ ہے یا نہیں لیکن ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم ان چار کٹا گریوں میں سے ہمارا نام کدھر آتا ہے پیدا تو تب ہے نا کہ آج سے ان چیزوں میں سے اپنائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص قرآن بھی پڑھے ہو بھی مسلمان مسلمان بھی ہو قرآن کی کلاوت بھی کرے تو اس کی مسال سنترے کی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہے مسلمان پر قرآن نہیں پڑھتا ہے مسلمان مسلمان ہے پر قرآن پڑھے یا نہیں یا پڑھتا نہیں عمل ہی نہیں کرتا شیخ مسلمان بھی ہے لیکن قرآن نہیں پڑھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی مسال خجور کی مسال ہے خجور بے شک اجوا خجور لے لو اس میں خشبو نہیں ہوگی زیکا ہوگا خشبو کیونکہ قرآن نہیں پڑھتا خشبو کیسے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہے منافق ہے فاسق لیکن قرآن پڑھتا ہے کئی آدمی ہوتے ہیں کہ قرآن ویسے پڑھ جائے ہے فاسق منافق قرآن پڑھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی مسال پھول کی مسال ہے جیسے موتیے کا پھول ہو یعنی خشبو تو ہے زیکا نہیں ہے تین کٹاگری ہیں میں نے آپ کو بتا دی اب ہم نے سوچنا ہے کہ ہمارا کس کٹاگری میں ہے چوتھی کٹاگری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تھے میرے سونے محبوب کا اخلاق اممہ عشاء صدیقہ رسی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا اممہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے کیا سوال کرنے والے تو انہیں قرآن نہیں پڑا علی فلامین سے لے کے فرن ناظ تک پورا قرآن میرے سونے محبوب کا اخلاق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی مسال بیان کی کہ ہے بھی منافق قرآن بھی نہیں پڑتا یعنی دونوں کام ہی نہیں کرتا ہے بھی منافق قرآن بھی نہیں پڑتا نبی علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی مسال قوڑ تمبے کی مسال ہے نہ زیکہ اس کا نہ خشبو اس کا وآخر دعوانہ ٹیم کافی ہو گئے وآخر دعوانہ اندرین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین محترم یہ تھے جناب فضیلت الشیخ سید محمد حنیف حفظ اللہ تعالی جو اخلاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو فرما رہے تھے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فاضلانہ اخلاق حسنہ اپنانے کی توفی دے کردار اور گفتار کہ اللہ ہمیں غازی بنائے اللہ شیخ صاحب کی زیرت حرمین قبول فرمائے اللہ ان کا یہ مدلل بیان ہمارے لئے حجت بنائے عمل پر آنے کی توفی دے اللہ سب کی یہ حاضری سننا سنانا قبول اور منظور فرمائے جن جن کے تعاون سے یہ پرامتیں پایا اللہ ان سب کو اس کا بہتر عجر سوا بتا فرمائے اللہ دنیا بر کے مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے جو بھی مظلوم مقہور ہیں اللہ ان کی فریاد ترسی فرمائے حجت روائی فرمائے دستگیری فرمائے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو کتاب اور سنت پر متحد اور متفق فرمائے جو بھی اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں اللہ ان کو نیست و نابود کرے اللہ ان کو تباہ و برباد کرے ان میں خانہ جنگی مسلط فرمائے ان کے ٹکنالوجی کو فیل کرے دل و دماغ کو معاف کر دے اللہ جو بھی ارد حرمین اور مسلمانوں کے مقدسات املاک خون کے ساتھ کھیلتے ہیں کھیل رہے ہیں کھیلنا چاہتے ہیں اللہ ان کو دوسرے لوگوں کے لیے عبرت کا باعث بنا اللہم لا ترفع لهم رایا ولا تحقق لهم غایا واجعلهم لمن خلفهم آیا اللہم ارنا فيهم عجائب قدرتك اللہم فحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا اللہم آمنا في الاوطان والدور واصلح ائمتنا وولاة الامور اللہم علف بين قلوب المسلمين واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللہم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلکنا بعذابك وعافنا قبل ذلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على آخر خلق محمد وعلا آله وصحبه اجمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ